موسیقی 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 کہ کم سے کم سو کروڑ کی گرانٹ اس کو بہائیہ کرائی جائے تاکہ جو آف کیمپسز ہیں ان میں کنسٹرکشن کرائی جائے اور جو بنیادی سوویدائیں وہاں پر نہیں ہیں ان بنیادی سوویدائوں کو اپلپ کرائی جائے کئی سالوں کی مشاقتوں کے بعد الیگل مسلم انیورسٹی کی یہ ڈیمانڈ پوری ہوئی 6 دسمبر 2019 کو منسٹری آف مائنورٹیز افیر نے سو کروڑ کی گرانٹ الیگل مسلم انیورسٹی کے لیے منظور کر دی تو 6 دسمبر 2019 کو الیگل مسلم انیورسٹی کے لیے بہت اچھی خبر آئی منسٹری آف مائنورٹیز افیر کی طرف سے وہی شیخ الجامعہ تاریخ منصور صاحب نے شکریہ در کرتے ہوئے کہا کہ الیگل مسلم انیورسٹی کے جو آف کیمپس ہیں جیسے کہ ملہ پورا مشید آباد اور کشن گنج یہاں پر بہت زیادہ فیننیشل کائسس تھے اور جس کی وجہ سے جو ہے ہوسٹلز کنسٹریک نہیں ہو پا رہے تھے اس کے ساتھ سے نوانا نے بتایا کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے جیسے جیسے ایڈیمیشنز ہو رہے ہیں ویسے ویسے سٹیڈنٹس کو ضرورت ہے ہوسٹلز کی اکمینڈیشنز کی اور یہ ڈیمانڈ ابھی تک ہم پوری نہیں کرا پا رہے تھے ان سبھی سینٹرز پر ہوسٹل بنے ہوئے ہیں لیکن یہ تمپریری ہوسٹلز ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ان سٹیڈنٹس کو سبھ پھیرائے جا رہا ہے مطلب کہ جو بنیادی سویدھائیں ہونا چاہیئیں جو بنیادی سویدھائیں کسی بھی ہوسٹلز میں ہوتے ہیں علیگر مسلم یونوستی کے جو ہوسٹلز ہیں جو کیمپس کے ہوسٹلز ہیں علیگر میں جو فیسلیٹیز یہاں پر موجود ہیں اس طرح کی فیسلیٹیز ان آف سینٹرز پر نہیں تھیں لیکن ہم ایسی امید کریں گے کہ اب یہ سو کروڑ کی جو گرانٹ ملی ہے اس کے بعد ان سارے جو آف سینٹرز ہیں یہاں پر یہ ساری فیسلیٹیز ہوں گی تو ہم ایسی امید کریں گے کہ منسٹری آف مائنورٹیز آفیرز آگے بھی علیگر مسلم یونسٹی کا ایسے ہی خیال لکھے گی کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیجے بھی سرکار کا نعرہ ہے کہ پڑے گا انڈیا جب ہی تو بڑے گا انڈیا تو جب انڈیا پڑے گا جب فیسلیٹیز ہوں گی تو انڈیا ضرور پڑے گا اور آگے بھی بڑے گا اور علیگر مسلم یونسٹی کے اسٹوڈینٹس اس کی ترقی میں شانے بشانہ چلیں گے آپ بنے رہیے دیں انڈین انفرمیٹیو اسٹوڈیو کے ساتھ جائے ہیں